کرونا مہاماری کے بعد میں جس طرح سے لوگوں کی جیون شریر میں بدلاو آیا ہے اس کا بہت زیادہ فرق پڑا ہے وقتی کے شریر پر اس کے سواست پر آخر کیسے اس پر اوبرکم کیا جائے کیا کیا کمیاں شریر میں اس دوران ہوئی ہیں اور کیسے اس کی پورتی کی جائے اس پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر گریش گپتہ آئے انہی سے بات کرتے ہیں گوڈ مارنگ پرینڈز میں ڈاکٹر گریش گپتہ آرٹھوپیٹک سرجن اندور سے ہوں آرکی آسپیٹل میں سیوائے دیتا ہوں اپنی پنکت جی نے بہت اچھا سوال کیا آج کے سینیریو میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ اس مہاماری میں سبھی لوگ جو لوگڈاون کے سمائے اور ایسے بھی جو ہے گھروں میں زیادہ ہیں مومنٹ کم ہوئی ہے ادھر ادھر گھومنا کم ہوا ہے تو اس میں ہڈیوں میں کیا اثر پڑا ہے ہڈیاں کمجور ہوئی ہے یا ہڈیوں میں کسی چچکی کمی ہوئی ہے یہ بہت ہی ابھی توریت کوششن ہے ابھی کے سمائے کا تو واسطوں میں دیکھا جائے تو ہڈیوں کو سوچ رکھنے کے لیے ایکسرسائز اور ساتھ میں گھومنا اور ساتھ میں ہیلدی فوڈ یہ سبھی کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی اس سمائے گھومنے کا ایکسرسائز کا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی کمی ہوئی ہے تو ایسے سمائے میں ہڈیاں کمجور ہونا تو لاجمی ہے تو ایسی اسططی میں ہم لوگوں کو جو ہے ایکسرسائز ایسے پاکٹ میں کرنا چاہے جہاں کراؤڈنگ نہ ہو لیکن ایکسرسائز تو کرنا ہی چاہے اور گھومنا بھی جاری رکھنا چاہے ایسے پاکٹ میں جہاں کراؤڈنگ نہ ہو تو گھومنا ایکسرسائز ہے دونوں ہی ہڈیوں کو سوست رکھنے کے لیے ضروری بھاگ ہے ساتھ میں ہڈیوں کو سوست رکھنے کے لیے دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کا سیون کرنا یہ بھی ایک بہت اتی مہتپن چیز ہے اس کو بھی اپنے کو بنائے رکھنا ہے ساتھ میں دھوپ صبح کی دھوپ شام کی جاتی ہوئی دھوپ یہ سوری کی جو پرہ بینگنی کینے آلٹرہ وائلٹ ریز ہوتی ہے اس میں شکتی ہوتی کہ وہ چمڑی میں جو ارگشتی رول ہوتا اس کو ویٹامین ڈی میں کنورٹ کرتی ہے تو دھوپ میں بیٹھنے سے مارننگ کی دھوپ آپ چھت پر بیٹھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے وہ ویٹامین ڈی کی کمی کی پورتی کرتی ہے ویٹامین ڈی ہڈیوں میں کیلچم جمع کرتا ہے جس سے ہڈیاں سوست رہتی ہیں تو دیفینٹلی ان سب چیزوں کے کرنے سے اپنی ہڈیاں کمجور نہیں ہوگی اور اس سمیے بھی ہڈیوں کو سوست بنائے رکھ سکتے ہیں